گورنمنٹ آف پاکستان ایک بار پھر IMF پروگرام میں جانا چاہ رہی ہے اور اس IMF پروگرام کے بیل آؤٹ کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے تین سال کا بیل آؤٹ پیکج جو ہے اس کے لیے تیارییاں شروع کر دی ہیں اس IMF کے بیل آؤٹ کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان کیا نئے ٹیکسز ایمپلیمنٹ کرے گی کن سیکٹرز پر ایمپلیمنٹ کرے گی اور جو پریویس سیکٹرز ہیں جن پر امپلیمنٹ کیا گیا تھا میں پچھلی ریپورٹس کو پڑھتے ہو جس کا لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور پیج نمبر ٹین پہ اس کو آپ کو دے دے کر حوالہ دے دوں گا جس میں مختلف ایسے ایریاز ہیں جن کو پہلے ٹیکسیبل کیا گیا تھا اس کے حوالے سے آپ اس کو ڈیٹیل ریپورٹ پڑھ سکتے ہیں یہ نائنٹی فور پیجز کی ریپورٹ ہے تھوڑا ٹائم لگے گا بٹ ایک اچھی کنکلوسیف ریپورٹ ہے جس کے مطابق آپ کو پورے پاکستان کی اکانومی بڑا ایسلی انڈسٹائنیبل ہو جائے گی اب گورنمنٹ و پاکستان جو یہ تھرڈ ٹونٹی فورت پروگرام کرنے جا رہی ہے اور یہ تین سال کا پروگرام ہوگا اس میں گورنمنٹ و پاکستان کو آلموس جو ہے وہ گیارہ سو ارب روپے ہر سال کے حساب سے اپنے ٹیکس نیٹ کو انٹریز کرنا ہوگا اگر آپ کوارٹر لی ڈیوائٹ کریں تو آلموس جا کے تقریبا آپ کا پونے تین سو ارب روپے آپ کو ہر کوارٹر میں ایڈ کرنے ہوں گے ٹیکس ٹیونیو کے مطابق یعنی کہ ہر کوارٹر کے تحت آپ کو نیا ٹیکس انپلیمنٹ کرنے پڑیں گے اور کن سیکٹرز پر انپلیمنٹ ہوں گے وہ بھی ڈیٹیل سے ڈسکرز کریں گے سب سے پہلے کہ ریل اسٹیٹ پر کیا امپیکٹ ہوگا آئی ایم ایف پروگرام کا مطلب کیا ہوتا ہے آئی ایم ایف ایک انٹرنیشل باڈی ہے جو آپ کو فنڈز دیتی ہے لون دیتی ہے اس لونز کے بعد آپ کو دنیا کے مختلف بینکوں سے دنیا کے مختلف کنٹری سے لون ایکوائر کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اس لئے آئی ایم ایف پروگرام کی سگنیفکنس بہت زیادہ ہے گورنمنٹ اور پاکستان نے جو پہلے ٹونٹی تری پروگرامز مکمل کی ہیں ان میں مختلف سیکٹرز کو ریگولرائز کرنے کے لئے کہا گیا تھا جن میں سے کچھ سیکٹرز کو ریگولرائز کیا گیا اور کچھ سیکٹرز کو ریگولرائز نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی اتنی ورس ٹیٹ میں چل رہی ہے آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ آپ کا ایک انٹرنیشل ائرلائن اپی ہے یہ جس کا سالانہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تقریباً جا کے سولان سو ارب روپے کا ڈیفیسٹ جو ہے اس وقت لاس ٹائم اکومیلیٹ ہو جاتا ہے اوورال آپ اکومیلیٹیو آپ اس کا دیکھیں ٹیکس دیفیسٹ تقریباً آپ کا چھپن سو ارب روپے کا ہے سٹیل مل ہوگی آپ کے ڈیسکوز ہوگی یعنی کہ آپ کو جو ہر شہر میں آپ کو بجلی کی کمپنیز ہوتی ہیں ان کو ریگولرائز کرنے کے لئے گیا گیا ان کو ایک سیٹن اماؤنٹ پہ بس وہ بجلی گورنمنٹ اور پاکستانوں سے بائے کرتی ہے ارسپیکٹیو وہ کس ریٹ پر پڑیوز کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں پہلا ٹاپک جو کا ریل اسٹیٹ ہوگا اب ریل اسٹیٹ جو ہے اس میں کتنے ٹیکسز امپلیمنٹ ہوں گے اب ریل اسٹیٹ جو ہے وہ سب سے ایزی سیکمنٹ ہے ٹیکس نیٹ میں لانے کے لئے گورنمنٹ اور پاکستان نے جو پہلے پروگرام مکمل کی ہیں ان میں ہمیشہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایک ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ آپ اپنی جو ریل اسٹیٹ کی آپ کی کمیونٹی ہے اس میں ہر ایک چیز کو ریگلرائز کریں ہمارے ہاں ایک کانسپٹ ہوتا ہے ڈی سی ریٹ کا فور ایزیمپل ایک پرڈکٹ ہے اس کی مارکٹ ویلیو ہے اپروکسیمیٹ پانچ کروڑ لیکن اس کا ڈی سی ریٹ جو گا وہ اپروکسیمیٹ پچاس لاک یا ساٹھ لاک کے قریب ہوگا تاکہ گورنمنٹ اور پاکستان اس کے ایکچول ویلیو کے مطابق اس سے ٹیکس نہ لے اور اس سے عام طور پر ریل اسٹیٹ میں فلرشمنٹ آتی ہے ریل اسٹیٹ میں لوگ زیادہ انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ لیٹسے جی پچاس لاکھ روپے کے پر ٹیکس دے رہے ہیں اور پانچ کروڑ کی پاپرٹی بائے کر رہے ہیں تو جب آپ اس کو بیشتی ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی لیٹسے وہ بلیک انکم بھی ہے تو وائٹ انکم میں کنورٹ ہو جاتی ہے بیکوز آپ نے پچاس لاکھ اخرید کے لیٹسے جی آپ نے پانچ کروڑ کی یا چھے کروڑ کی بیج دی تو اس میں کافی بڑا گیپ ہے اس وجہ سے اس کو ہمیشہ ریگلرائز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے سیکنڈلی اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ سیکٹرز ایسے ہیں جن میں گورنمنٹ کو ٹیکس کی چیزوں کو پراپر چینلائز کرنے کی ضرورت ہے جو چیزیں ابھی تک مسنگ ہیں میں چیزیں ایکسپرین کر دیا تھا آپ کو کہ لازٹ جو ڈیفیسٹ تھا گورنمنٹ کا جس میں گورنمنٹ نے اپروکسیمیٹ تیرہ سو عرب روپے کا جو ٹیکس سیونیو تھا اس میں نئے سیکٹرز کو ایڈ کیا تھا اور اس میں مختلف چیزیں ایسی تھی جو نئے ٹیکس نیٹ میں شامل ہوئی ہیں فرسٹ او فال جو ڈومیکسٹس ٹیکس تھا آپ کا لازٹ ہیئر وہ تھا دو نو سو چار عرب روپے اور اس کو انکریز کر کے اس سال کا جو حدف دیا جائے گا اور تقریباً بارہ سو تین تیس عرب روپے کا دیا جائے گا یہ ابھی نئے ریپورٹ کے مطابق جو آنے والے دنوں میں آپ کو نئے ٹیکس کی ریکوائرمنٹس ہوں گی اور پر کوارٹر ہوگا یعنی کہ ہر تین مہینے بعد نوے دن کے اندر اندر آپ کو ڈائریکٹ ٹیکس میں تقریباً آپ کو تین سو عرب روپے کا ریونیو آئٹ کرنا ہوگا ڈومیسٹک ٹیکس میں کر کاؤنٹ کریں تقریباً نو سو چار عرب روپے آپ کا پہلے تھا ابھی اس کو تقریباً بارہ سو تین تیس عرب روپے کرنے کی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ سیلز ٹیکس پہ تو ٹو ون فور بلین دو سو چودہ عرب روپے تھا آپ کا پہلے ٹیکس سیلز ٹیکس اس کو انکریز کر کے دو سو چھاسٹھ عرب روپے کرنے کی تجویز ہے اب اس کے علاوہ امپورٹ ٹیکس جو تھا امپورٹ عرب کرنے کی تجویز گورنمنٹ اور پاکستان کو دی گئی ہے کہ آپ اس میں یہ اس چیز کو دیکھیں یہ میں لاسٹ بات کی بات کرنا ہوں جو بھی نائن منت کا کمپلیٹ ہویا ہے اس کے مطابق اور جو چیزیں کمپلیٹ بھی ہوئی ہیں اس کے مطابق تری یرز کا ایکسٹینڈبل پروگرام ہوگا وہ اسی کی آگے ایک برانچ ہوگی اسی کو آگے ایکسٹینڈ کیا جائے گا لیکن اس میں جو نیٹ سیکٹرز پر ٹیکسز ہوں گے وہ میں بات اینڈ پر کر دوں گا فیڈل ایکس سائز جوٹی ٹو پائنٹ سکس بلین روپیز تھی اس کو سکس پانٹ فور بلین روپیز کرنے کے لئے لکھا گیا ہے اور کسٹم تھی ون نائنٹی فور ٹو تھارٹی ون بلین روپیز اس کو انکریز کر کے ٹو ففٹی ٹو بلین روپیز کرنے کے لئے لکھا گیا تھا جو مکمل کیا گیا تھا حضر فیڈل ڈیوٹیز میں دیکھیں تو 194 روپیز کی آپ کی پہلے فیڈل ڈیوٹیز تھی اس کو انکریز کر کے 434 روپیز کرنے کے لئے کہا گیا تھا اب اس میں کہیں بھی ریل اسٹیٹ کا منشن نہیں ہے ریل اسٹیٹ کے لئے صرف ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ آپ ریل اسٹیٹ میں جتنی ٹرانزیکشن کریں ان ٹرانزیکشن کو آپ پروپر بینکنگ چینل کے طرح کریں اور اس کو ایکچول مارکٹ ریل اسٹیٹ بھی کیا جائے جیسے کہ دنیا کے جتنے بھی ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں وہاں جا کے اگر ریل اسٹیٹ کی ویلیوز دیکھتی ہیں تو ایکچول پرڈکٹ کی ویلیو پر ٹیکسٹ لیا جاتا ہے نہ کہ آپ کے ایک ڈسٹک ریٹ رکھا جاتا ہے یا ڈی سی ریٹ رکھا جاتا ہے کہ اس کے مطابق آپ کا ٹیکسٹ لیا جائے گا یہ جو ریٹ ہوتا ہے یہ مارکٹ ویلیو سے اپروکسیمٹ ٹین ٹائمز کم ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف بجٹ میں یہی بات دوبارہ انسسٹ کی جائے گی کہ جو آپ کا ریل اسٹیٹ میں ٹرانزیکشنز ہیں جتنے پر پلوٹ آپ بیچیں یا جتنے پلوٹ خریدے کوئی انڈویجوال تو اس میں اپنا ایکچول ریٹ منشن کریں عمران خان کی جو پیورز گورنمنٹ تھی سرم ٹونٹی ایٹین تو ٹونٹی ایٹین اس گورنمنٹ کے درمیان ٹونٹی ایٹین تو ٹونٹی ایٹین تھری جو ان کی گورنمنٹ تھی اس کے درمیان گورنمنٹ نے کافی حد تک ڈی سی ریٹس کو چینج بھی کیا تھا یعنی کہ پہلے ونڈ ٹونٹی ایٹ تھا لیٹس ایجا اگر پہلے پلوٹ تھا اگر دو کروڑ کا تو اس کو ڈی سی ویلیو دو لاکھ لکھتے تھے ابھی اس کو انگریز کر کے اٹلیس ٹین زیادہ زیادہ پر پلوٹ پہ ٹیکسزیں انکریز لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے کا ہوگا دو لاکھ کا ہو جائے گا اس سے زیادہ انکریز نہیں ہوگا تو گورنمنٹ اور پاکستان کو ایزی لگتا ہے ریل اسٹیٹ پہ ٹیکس ایمپلیمنٹ کرنا کیونکہ اس کی ٹرانزیکشن اکراؤس پاکستان بہت زیادہ ہوتی ہیں جبکہ باقی سیکٹرز ہوتے ہیں ان پر ٹیکس ایمپلیمنٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جیسے آئی ایم ایف کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ اس دفعہ ریل اسٹیٹ نہیں ہے آئی ایم ایف کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ اپنے ایسے اداروں کو پرائیوٹائز کرنا ہے جو نقصان میں ہیں جن کی وجہ سے گورنمنٹ اور پاکستان تقریباً پچھلے پچھلے پچھتر سالوں میں چھتر سالوں میں ہمیشہ سینکڑوں اور روپے کا لاز کرتی ہے اس کو کم کرنا ہے جس میں پی ای اے ہے سٹیل مل ہے ڈیسکوز ہیں اور ڈیفرنٹ ایسی ایریاز ہیں جن کو پرائیوٹائز کرنے کے لئے کہا گیا ہے اب دیکھیں گورنمنٹ اور پاکستان ائرپورٹ کو بھی پرائیوٹائز کر رہی اور یہ اچھی چیز ہے میرا خیال ہے اس سے بہت پوزیٹیو ایمپیکٹ آئے گا ایمپیکٹ ایسے ہوگا کہ اب گورنمنٹ اور پاکستان کو وہاں پر سیلریز نہیں دے رہی آپ کے پی اے یہ کے جیسے دیکھیں یہاں ڈیفرنٹ ایسی ایریاز سیگمنٹس ہیں جو آپ کے ائرپورٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں دنیا میں تمام جگہ دیکھیں تو آپ کی یہ چیزیں پرائیوٹائز ہوتی ہیں یہ گورنمنٹ بارڈیز کے اندر نہیں ہوتی انڈیا دیکھ لیں بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ یورپین سٹیٹس دیکھ لیں سکینڈیویس سٹیٹس دیکھ لیں بالٹک سٹیٹس دیکھ لیں سب میں یہ چیزیں چینلائز ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں انفرچنیٹلی اس کو کبھی چینلائز نہیں کیا گیا تو ان چیزوں کو چینلائز کرنے کے بعد گورنمنٹ اور پاکستان امید ہے کہ اگلے آئی ایم ایم پروگرام میں تھوڑا سا ٹاف ٹائم ہوگا ایک تو ریٹیل سیکٹر جو چھوٹی شاپس ہیں آپ راول پنڈی اسلام بقی دیکھ لیں تو آپ کو تقریبا آپ کو منیمم آپ کو یہاں پر دس لاکھ دکانے ملیں گی دس لاکھ دکانوں میں سے کوئی ایک انڈویجول بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو فائلر تو ہوتے ہیں موسٹلی لیکن ایسا انڈویجول نہیں ہے جو ہر منت اپنا کوئی ٹیکس ریکارڈ رکھتے ہوں تو میرے خیال میں زبا پندرہ سو روپیہ پر شاپ کے ساب سے 250 سکور فیٹ کی شاپ سے آن ورڈ آپ کو 1500 روپیز کے ساب سے ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ جو ریگولاریزیشن ہوں گی ریٹیل سیکٹر پہ اچھی کارگر ثابت ہوں گی جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں پاکستان کی ایکانومی مزید فلرش کرے گی تو یہ آئیم ایف پروگرام جو ہوگا ریل اسٹیٹ کے لیے اتنا امپیکٹ فل نہیں ہوگا جتنا عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بلکل ڈوب جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا صرف وہ ادارے جو اس کی وجہ سے پاکستان ڈوب رہا ہے وہ اداروں کو ڈوبویا جائے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے خدا حافظ